بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ حکومت تلنگانہ کے جانب سے مناخت کیے جانے والے ٹیٹ امتحان کی تیاری کے زمن میں ٹی سارٹ سے نشر کیے جانے والے ریاضی کے اس سیشن میں میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں ناظرین آج میں آپ کے سامنے آپ کے سیلیبس کے پہلے ٹاپک یعنی نمبر سسٹمز کا حصہ لے کر حاضر ہوا ہوں آپ غور کیجئے جملہ ٹیٹ کے کانٹینٹ کے ریاضی کے کانٹینٹ میں جملہ چوبیس نشانات آتے ہیں جس میں سات ٹاپک ہیں سات ٹاپک میں سے چوبیس نشانات پوچھے جاتے ہیں جس میں کسی بھی ٹاپک آپ اومٹ نہیں کر سکتے نمبر سسٹم کے استعمالات یعنی اپلیکیشن ٹائپ کے کئی سوالات پوچھے جا رہے ہیں آئیے پہلے پیپر ون اور پیپر ٹو کا جو نساب ہے نمبر سسٹم میں کیا تبدیلی ہے دیکھتے ہیں دونوں میں غور کیجئے یہ نمبر پیپر ون اور پیپر ٹو کا دونوں کا نساب ہے یہاں پر تقریباً دونوں میں مساوی ہے یہاں لاسٹ میں بس آخری پر پیپر ٹو کے آخری کے اس میں تبدیلی ہے لہذا یہ جو لیسن ہے وہ پیپر ون اور پیپر ٹو کے لیے ہی آئے گا اب نمبر سسٹم پر کس نویت کے سوالات پوچھے گئے ہیں ہماری نظر کدھر ہونا چاہیے یعنی اگر ہم صحیح سمت میں سفر کر رہے ہیں تو منزل پر پہنچیں گے ورنہ کیا ہوگا خالی محنت کر کے زائے ہو جائیے آئیے سوالات کس نویت کے دیکھتے ہیں دو ناتخ آداد کا مجموعہ مائنس آٹھ اگر ایک ناتخ عدد مائنس سترہ بٹے نو ہے تب دوسرا ناتخ عدد ہوگا غار کرو دونوں کا مجموعہ دیا ہے کتنا ہے مائنس آٹھ دونوں کا مجموعہ دیا مائنس آٹھ اور ایک ناتخ عدد دیا ہے کیا کرنا چاہیے بولئے یہ مائنس آٹھ میں سے یہ دوسرے کو تفریق کرنا مائنس ہم فرض کرو اگر آل لکھیں دے اگر بیٹھیں گے تو وقت ضائع ہو جائے گا اب کیا کریں گے بولئے ضرب چلی پائس ہے یہ مائنس نو سے آٹھ کو ضرب دیجئے نو اٹھے بہتر یہ مائنس زرہ مائنس پلس سترہ ایکن سترہ سترہ بٹے کیا لیں گے نو اور اس کو مختصر کیجئے مائنس پچ پن بٹے نو اب مائنس پچ پن بٹے نو کوئی آپشن میں ہے نہیں ہے تو اس کو تقسیم کرنا ہوگا نو چھکے چاو پن دیکھیں غور کیجئے دو آپشن میں چھے ہے پھر دوبارہ پھر پورا مختصر کرنا ہوگا کیا بچا ایک ایک بٹے نو اگر ہمیں کوئی ایک آدھے تک بھی آ گیا ہے اگر ایک ہی ہے آپشن میں تو وہ ہی ہمیں سیلٹ کرنا ہوتا ہے یہ ہمارا آپشن ہے اس کے بعد ایک اور سوال دیکھیں آٹھ سے تقسیم ہونے والے دو ہنسی آداد کی تیداد یہ آپشن سوال کے اب آٹھ سے تقسیم ہونے والے دو ہنسی آداد کون کون سے ہیں سولہ چوبیس بتیس کہاں تک ہوں گے چھین نو تک کیوں سوال دو ہنسی آداد کہاں تک ہے نینینو تک ہے نینینو آٹھ سے تقسیم نہیں ہوگا اس سے پہلے والا آدھ چھین نو ہے جو آٹھ سے تقسیم ہوتا ہے اب غور کیجئے میں کیا کر رہا ہوں یہاں دیکھئے چھین نو کو آٹھ سے تقسیم کر رہا ہوں کیوں تمام کے تمام آٹھ سے تقسیم ہونے والے آدھ ہیں آٹھ ایک آٹھ بچا کتنا ایک آٹھ دگنی سولہ یہ بارہ جواب کب آئے گا جبکہ یہاں آٹھ بھی موجود ہو لیکن آٹھ کیا ہے ایک ہنسی ہے سوال کیا پوچھ رہا دو ہنسی آداد تو ہمیں کہا ہی آٹھ نہیں ہیں مطلب کیا کرنا بارہ میں سے ایک تفریق کر کے گیارہ آپشن ہوگا ہمارا ورنہ دیکھئے غور کیجئے بارہ بھی ہے گیارہ بھی ہے ایسا کنفیوز ہوتے بچے کنفیوز کرنے کے لیے ہی ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں آپ غور کیجئے سوال پہ کیا ہے دو ہنسی آداد آٹھ سے تقسیم ہونے والے میں نے کیا کیا چھین نو کو آٹھ سے تقسیم کیا تقسیم کرنے پر بارہ آیا لیکن آٹھ سے جب ہم تقسیم کر رہے ہیں تو کہاں سے آٹھ کے اضاف شروع ہو رہے ہیں آٹھ سے آٹھ دو ہنسی ہے نہیں ہے تو مطلب ایک مینس کر کے جواب لکھ دینا ہوگا آپشن میں دونوں بھی ہے غور کیجئے آپ آپ کی خابلیت کو جانچنے کے لیے ساٹھ سمر انتصابی کھمبے کا سایہ تین میٹر بیس سمر ہے اسی وقت ایک اور کھمبے کا سایہ کیا ہوگا جس کی لامبائی دس میٹر پچاس سمر ہے آپ اس سوال پہ ذرا غور کرتے ہیں آپ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سوال کہاں ہے یا تو ٹھگنا میٹی میں پوچھے گا یا تو جہنا مسلسات کی مشابہت میں پوچھے گا لیکن یہ سوال کہاں کا ہے نمبر سسٹم کا سوال ہے وہاں استعمالات میں پوچھا جاتا ہے تو اس کو وہاں اگر ہم حل کریں گے تو لانگ پروسیجر سے آئے گا لہٰذا یہ شارٹ تریخے سے حل کرنے کے لیے میں نے یہاں پر شامل کیا ہے اور کیجئے پانچ میٹر ساٹھ سمر یعنی پانچ پائی پائنٹ سکس سمر کا سایہ کتنا بن رہا تین سو بیس تری پائنٹ ٹو زیرو یعنی اس کا سایہ یہ بن رہا اسی وقت ایک اور کھمبہ کیا ہے دس میٹر پچاس سمر کا کتنا بنے گا ایسے سوالات کو اگر ہم جلدی سے حل کرنے کی پراکٹس کرتے ہیں تو یہ آسانی سے ہمیں حل ہو جائے کیا کریں گے بولی آپ اس کو زرب اچھے لی پائی یعنی دس اشاریہ پانچ سیفر تین اشاریہ دو سیفر بٹے پانچ اشاریہ چھ سیفر اب یہاں اشاریہ ہے دیکھیں دو جگے اشاریہ اگر دو جگے دو مخامات پر رہتی کیا ہے اشاریہ گٹ کینسل ہو جائے گا اس کو تقسیم کیجئے آٹھ ستے چھپن آٹھ چوک بتیس اب یہ ساتھ سے اس کو تقسیم کیجئے ساتھ ایک کن ساتھ بچے تین ادرہ کے کیا ہوا پائی تیس یعنی اشاریہ کے بعد والا عدد لے رہے ہیں پائی تیس ہونے کے لئے تا اشاریہ لگانا ہو گئے یہاں پر سات پنجے پائی تیس اندرہ چوک ساٹ لیکن یہ اشاریہ ایک مقام کے بعد آتی ایک مقام کے بعد اشاریہ لگانا ہو کیا جاؤ ہمارا چھے یعنی اس وقت اس خمبے کا سایہ چھے میٹر ہوگا ناتخ آداد مائنس چار بٹے نو مائنس پانچ بٹے بارہ مائنس سات بٹے اٹھارہ مائنس دو بڑے تین میں سب سے چھوٹا عدد ہے قصر کو اگر ہم روایتی طریقے سے حل کریں گے کیا ہوگا نصب نماؤں کا ظالیلیت میں معلوم کرنا اس کے نصب نماؤں کو کسی عدد سے ضرب دے کے مساوی کر دینا مساوی کر کے اس میں چھوٹا کونسا ہے اس کو دھوننا ہوگا وقت طلب بات ہے یہ اس لیے کیا کرنا آپ غور کیجئے شارٹ کر تریخی سے کس طرح کرتے ہیں آپ غور کیجئے آپشنس یہ دیئے گئے ناتخ آداد کو میں نے یہ لکھ دیا اب یہ اس میں غور کیجئے آپ ایسے سوالات دیے جاتے ہیں جن کا دو کامن ہوگا یہ نو اور اٹھارہ پہ غور کیجئے آپ نو اور اٹھارہ کانٹزاری لیفیم کیا ہوگا اٹھارہ ہوگا اس طرح سے ان دونوں پہ غور کیجئے تین اور بارہ کانٹزاری لیفیم بارہ ہوگا یعنی ان دونوں کا اٹھارہ ان دونوں کا بارہ ہے ہم کیا کرنا صرف بارہ اور اٹھارہ کو ہی لینا ہوگا اب دیکھیں اس کو تقسیم کرنے کے لئے کیا کریں گے بڑے سے بڑا دیکھیں چھ چھ دگنی بارہ 638 کسی اور سے تقسیم نہیں ہوگا ضرب دیجئے 2 3 6 6 6 36 اب یہاں سوچنے والی بات ہے اب یہ 36 9 کو 36 لانے کے لئے کس سے ضرب دینا چار سے میں 9 کو ضرب نہیں دے رہا ہوں شمار کنڈے کو ضرب دے کے لکھ لینا ہوگا چار چوک سولہ مائنس سولہ آگیا دیجئے پھر 12 کو 36 لانے کے لئے کس سے ضرب دینا تین سے مائنس پانچ کو تین سے ضرب دیجئے مائنس پندرہ آگیا پھر 18 کو 36 لانے لئے کس سے ضرب دینا اٹھارہ دوگنی 36 رائٹ دو سے مائنس چودہ آگیا تین کو کس سے ضرب دینے پر 36 آتا بارہ سے یعنی مائنس دو کو بارہ سے ضرب دینے پر بارہ دوگنی چوبیس اب یہ نیچے دیئے گئے آداد میں سب سے چھوٹا عدد کونسا ہے اب آپ کہیں گے سب سے چھوٹا عدد چودہ ہے جی نہیں مائنس کی علامت پر غور کرنا ہوگا مائنس کی جب علامت ہوگی مغدار میں جو بڑا عدد ہوگا وہی عدد سب سے چھوٹا ہوگا چوبیس اب اس کا کونسی قصر ہے مائنس دو بڑے تین مائنس دو بڑے تین سب سے چھوٹا عدد ہوگا مکرر تقراری اشاریہ کو پی بٹے کیوں میں کس طرح تبدیل کیا جاتا ہے یہ سوالات آپ کے ٹیٹ میں کئی مرتبہ ہر سوال میں پوچھے جا رہے ہیں آئیے ان سوالات پر ہم غور کرتے ہیں صیفر اشاریہ پانچ سات بار کی خدر ہے اب غور کرو بار کس پہ ہے سات پہ ہے تو ہم عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں فرض کرو کے ایکس مساویہ لیتے ہیں تو میں نے کیا کیا اس کو آسانی کے لیے پہلے دس اسی کو دس سے ضرب دے کے لکھا اشاریہ کہا ہے گا بولیے اشاریہ ایک مقام کے در آئے گا سات بار کا مطلب سات سات لا متنہ ہی مرتب پر ہم لے سکتے ہیں ایک سی خطر کیا ہے فرض کرنے کے بعد ہم کو صیفر اشاریہ پانچ سات بار سو تفریخ کرنا ہوگا تفریخ کرنے میں یہ ساتھ میں ساتھ گا صیفر 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 یہاں کیا بچے گا بولیے دو یہاں پانچ جیسے ایک ویسا یعنی دس ایکس میں سے ایک ایک زیادہ نو ایکس نو ایکس مساوی ہے پانچ اشاریہ دو بعد کے صیفروں کو ہم کاؤنٹ میں نہیں لینا چاہیے اب ایکس مساوی کیا ہوگا یہ نو ادھر آکے بٹے نو یہاں اشاریہ نکالیں کے لیے نیچے ایک سی فر لگانا ہوگا باون بٹے نوود اب اس کو مختصر کیجئے کسی تقسیم ہوگا دو سے دو چوکار دو پنجی دس یہاں بھی دیکھیں دو دگنی چار بچا ایک دو چھکے بارہ چھ بیس بٹے پہنٹالیس اب آپ کہیں گے اتنا لانگ اگر ہم کریں گے تو جاب وقت تلوائے گا آئیے اس کو شار طریقے سے کس طرح حل کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ دیا گیا عدد جس کو پی بٹے کیوں کی شکل میں ظاہر کرنا ہے پہلے ایک لکھیر کھینٹ لیجئے اب کیا ہے جملہ یہ ست آون لکھ دینا ہوگا ست آون مائنس پانج یعنی کیا کرنا جس پہ بار نہیں ہیں یعنی پہلے لکھیر کھینٹ دیئے جملہ جو عدد موجود ہے لے لیے جس پہ بار نہیں ہو مائنس کریں گے اب کتنے آداد ریپیٹ ہو رہے ہیں ساتھ یعنی ایک آداد ریپیٹ ہو رہا ہے ایک نو لینا ہوگا اب اس کے بعد جو باقی اشارہ کے بعد والا عدد ہے کتنے مخواہ کتنے ہیں ایک ہے ایک سیفر لگا دینا ہوگا اب اس کو مختصر کیجئے ست آون مائنس پانچ تفریق کرنے پر باون بٹے نوود اس کو مختصر کرنے پر کیا ہے گا دو سے تقسیم کرنے پر دو پہنٹالیس دو چھ بیس چھ بیس بٹے دو اب اس سوال پر غور کرے غور کریے آپ لاجک پر غور کرنا ہوگا کیونکہ میس سٹوڈنٹ لاجکل ہونا تو ہی آپ جو نہ کوئی بھی جو نہ کامپیٹیٹو اگزام میں آگے بڑھ سکتے ہیں اگر لاجک نہیں ہیں آپ خالی روایتی طریقے سے حل کرتا جا رہے ہیں تو حل کرتے کرتے جائیں گے آپ جواب تو آئے گا آپ کو لیکن وقت زیادہ لگے گا یہاں کیا کیے ہم جو منوائن پہلے مکمل عدد تھا لکھ دیئے تفریخ کیا تفریخ کرے جو ریپیٹ نہور عدد اس کے بعد بٹے میں کیا لکھے کتنے عدد ریپیٹ ہو رہے ہیں ایک عورہ تو ایک نو دو عورہ تو دو نو نو لکھنا تین عورہ تین نو نو لکھنا اور اشارہ کے بعد جو ریپیٹ ہونے والے عدد نہیں ہیں ان کی تعداد کے مطابق زیرو لگا دینا اس کو مختصر کرنے پر ہمیں جواب حاصل ہوگا آئیے ایک اور سوال پر غور کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ سی فر اشارہ تین چار پانچ بار ہے پانچ چار پانچ دو نو پہ بار ہے کیا کریں گے پہلے تو ایک لکھر کھینج دیئے اب یہ تین سو پہنٹالیس جیسے کوئیسا مائنس کیا مائنس کرنا بولی ہے ہاں تین اب کتنے عدد ریپیٹ رہے ہیں دو دو نو لینا اب سی فر کتنے لینا ایک سی فر لینا اب اس کو مختصر کرو تین سو پہنٹالیس میں سے تین تفریق کرنے پر تین سو بیالیس بٹے نو سو نووت اب اس کو مختصر کیجئے کسی تقسیم ہوگا نو سے نو ایک کن نو ایک کن نو اسی فر جیسے کوئیسا یا نو تیا ستاویس بچے سات بہتر ہوگیا نو اٹھے بہتر پھر مزید تقسیم ہوگا دو پنج دس دو پنج دس دو ایک کن دو دو نہیں اٹھارہ اینے کیا ہے جب انیز بٹے پچپن آئیے ایک اور سوال کو دیکھیں کجاب کیا ہوگا بھولئے پہلے لکیر کیا مکمل عادت کیا ایک اشاریہ چھے دو ہے نا بے ایک سو باسٹھ مائنس کیا ہے جو اشاریہ سے پہلے والا عادت بٹے نین یا نو اب یہاں کیا اشاریہ بات کوئی عادت نہیں ہے نا وہ اسے ہی چھوڑنا ہوگا ایک سو ایک سٹھ بٹے نین یا نو اس کو مختصر کیجئے جواب آئے گا مختصر نہیں ہوتا یہی جواب ہے مارا صفہ رہ جا چھے بار لکیر یہ چھے عادت اس کے کوئی عادت موجود نہیں ہے بٹے نو اگر اس کو مختصر کرنا ہے تو مختصر کیجئے تین تیہ نو تین دگنی چھے دو بٹے تین یہاں غور کرو اشاریہ کے بعد اگر کوئی مخام ہے جو ریپیٹ نہیں ہو رہا تو سیفر لگا رہے ہیں اشاریہ کے بعد کوئی مخام نہیں ہے سیفر نہیں لگا رہے خالی مختصر کر دی رہے ہیں جواب آئے ہیں کتنے سیکنڈ ٹائم لگے گا اس کو آپ غور کیجئے دس سیکنڈ میں سوال ہل ہو جائے گا بڑے سے بڑے سوال کو اس نویت کے سوالات کو پراکٹیس کرنا ہوگا یہاں راستہ دکھایا جا رہا ہے آپ کو اس راستے پر اگر گامزن ہو جائیں گے تو یہ چلیں گے تو آپ کو کامیابی کی منزل نظر آئے گی ورنہ کامیابی مشکل ہوتی چلے جائے گی پھر غور کیجئے تین اشارہ ایک دو سات بار آپ غور کیجئے پورا عدد لکھ دیا میں نے جو سات پہ بار ہے سیفیاں پر یہاں سات پہ بار ہے تو کیا کرنا جو بغیر بار والے عدد کتنے تین سو بارہ تین سو بارہ کو تفریق کرنا ہوگا بٹے کتنی عدد ریپیٹ ہو رہا ہے ایک عدد اس کے بعد اشارہ کے بعد بغیر ریپیٹ ہونے والے کتنی عدد ہیں دو دو سیفر لگا دینا ہوگا اب اس کو مختصر کیجئے یہ تین ہزار ایک سو ستاویس میں سے تین سو بارہ تفریق کرنے پر دو ہزار آٹھ سو پندرہ بٹے نو سو اب تقسیم کیجئے اس کو کسی تقسیم ہوگا پانچ سے کیونکہ اوپر پانچ موجود ہے پانچ ایکن پانچ بچے چار ادھرہ کے چالیس ہو گیا پانچ اٹھے چالیس سیفر جیسے کوئیسا پھر پانچ پنجے پچیس بچے تین اکتیس ہو گیا پانچ پانچ چھے کے تیس بچہ ایک پانچ تیا پندرہ دو سو تیر سٹھ بٹے ایک سو اسی اس سوال پر غور کیجئے اب یہ کیا ہوگا بولیے چھتیس جیسے کوئیسا کوئی عدد ریپیٹ ہو رہا نہیں ہو رہا کتنی عدد پر بار ہے دو پر نہیں نہیں نو اس کو مختصر کرنا ہوگا نو ایک نو نو ایک نو نو چوک چھتیس اس میں ابھی ہم نے جو سوالات کیا ہے ہر نویت کے سوالات کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کس کس نویت کے سوالات آپ کی درسی کتاب میں موجود ہیں کس کس نویت کے سوالات پوچھے جاتے ہیں ان سوالات کو اب اچھی طرح سے پراکٹس کیجئے آئیے غیر ناتی خادات یعنی نتخانے پر بھی سوالات پوچھے گئے ہیں ٹیٹ میں نتخانہ کسے کہتے ہیں اگر بٹے میں جزر میں آ گیا دو جمعہ تین جزر پانچ ایسے بٹے میں آ گئے سمجی تو اس کو ویسے ہی حل کرنا ممکن نہیں ہے لہذا ہم کو نتخانہ پڑتا ہے نتخانے پر بھی سوالات پوچھے گئے ہیں وہ کیا سوالات ہیں دیکھتے ہیں اگر ایکس مساوی ہے سات جمعہ چار جزر تین ہو تو ایکس جمعہ ایک بٹے ایکس کی خدر ہوگی غور کیجئے یہاں ایکسی خیمت دیا کیا معلوم کرنا ہم کو ایکس جمعہ ایک بٹے ایکس یہ دی گئی ایکسی خدر ایک بٹے ایکس ہوگا ایک بٹے سات جمعہ چار جزر تین اب بٹے میں سات جمعہ چار جزر تین اس کا نتخانے کیلئے کیا ہوگا یا پلس رہا تو مانس لینا یعنی اوپر نیچے کیا لینا دونوں کے درست منس سات مائنش چار جزر تین بچے سات مائنش چار جزر تین اب ضرب دیجئے اس اوپر والے سے ایک یعنی سات منس چارزر تین کو ایک سے زرب دینے پر وہ ہی آئے گا لیکن نیچے کیا ہے اے پلس بی زرب اے منس بی ہے کیا ہوگا اے کی دوسری مائنس بی کی دوسری اے کیا ہے سات کی دوسری مائنس چار جزر تین کی دوسری یہ اوپر والا جیسے کوئیسا سات ستے ونچاس چار کی دوسری کیا ہوگا سولہ پھر جذر تین کے دوسری تین سولہ تیا اٹھالیس سات مینس چار جذر تین ونچاس میں سے اٹھالیس کو تفریق کرنے پر ایک یعنی کیا مطلب سات مینس چار جذر تین آیا ہے ایکس جمع ایک بٹے ایکس مساوی ہے ایک سی خیمت یہ سات جمع چار جذر تین ایک بٹے اس کی خیمت کیا ہے سات مینس چار جذر تین اب کیا ہوگا بولیے یہ مینس کے چار جذر تین پلس کے چار جذر تین گیٹ کینسل کیا ہوا سات جمع سات مسائی ہے چودہ اس کی لاجک پہ غور کیجئے سات ستے ونچاس چار چوک سولہ تیارتالیس انچارس میں سے اٹھائیس گیا تو ایک یعنی یہ پلس رہا تو ڈیریک دونوں ایک مائنس کو لے کے جمع کرنا ہوگا یہ مائنس پلس گٹ کینسل سات ست چودہ آسانی سے حاصل ہوگا یعنی اتنا بڑا عمل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیا کرنا ہوگا یہ سات ستے ونچاس چار چوک سولہ یہ تین سونا تیارتالیس انچاس میں سے اٹھائیس تفریق کرنے پر ایک ایک آرہ کا مطلب بٹے میں ایک ہوگا لہذا کیا کرنا پلس رہا تو مائنس جمع کرنا مائنس رہا تو پلس والا جمع کرنا دونوں کو مختصر کر کے جاہاں حاصل ہو جائے گا اگر ایکس مساوی ہے جذر پانچ مائنس دو بٹے جذر پانچ جمع دو ہو تو ایکس جمع ایک بٹے ایکس کی خدر یہ ایکس کی خیمت دی گئی ہے یہ ایک بٹے ایکس معلوم کرنا ہے ہم کو تو کیا کریں گے بولیے اس کا سر نیچے پیرو پر آئینے نصب نمع جاکے شمار کنمار کنندہ دا کے نصب نمع ہوگا ان دونوں کو جمع کریں گے ہم ایکس جمع ایک بٹے ایکس ایکس کی خدر جمع یہ ایک بٹے ایکس کی خدر آپ غور کیجئے ان دونوں کے نصب نمعوں پر اے پلس بی ہے اے منس بی ہے ظلیف ایم لینے پر کیا ہوگا بولیے دونوں کو ایک کی دوسری مینس بی کی دوسری یہاں کراس ملٹیپلیکشن جذر پانچ مینس دو کی دوسری یہ کراس ملٹیپلیکشن کہیں جذر پانچ جمع دو کی دوسری اب اس کو مختصر کیجئے جذر پانچ کی دوسری کیا ہوگا پانچ جمع دو کی دوسری کیا ہوگا چار مائنس عذابتے میں دو اے بی دو دگنی چار جذر پانچ اس طرح سے اس کو جمع جیسے کوئی سا جذر پانچ کی دوسری پانچ جذر دو کی دوسری چار پلس ہے دو دگنی چار جذر پانچ بٹے جذر پانچ کی دوسری سی پانچ دو کی دوسری چار آپ غور کیجئے یہ مینس والا پلس والا گیٹ کینسل یہ ناؤ یہ ناؤ بٹے پانچ میں سے چاہتا فریقہ نے پر کیا آئے گا ایک آئے گا ایک ہم نہیں لکھیں گے جواب اٹھا رہا ہوگا یہاں اس کی لاجک پر بھی آپ غور کریے یہ دونوں پلس مینس ہے جذر پانچ کی دوسری پانچ ہے جذر دو کی دوسری چار ہے اب کیا کریں گے پانچ میں سے آتا فریقہ نے پر ایک آئے گا لہٰذا کیا کریں گے ہم ان کی دوسری کر کے پھیلا کے لکھ دے کے مختصر کرنا ہوگا ابھی جو ہم نے سوالات کو حل کیا ہے وہ نتخانے پر سوالات تھے ایک اور سب ٹاپک آپ کے پاس موجود ہے خوت نمہ خوت نمہ کے خوانین کو آپ جماعتِ ہفتم ہشتم میں سیکھ چکے ہیں اس پر مشتمل سوالات کو حل کیا ہے آئیے خوت نمہ کے خوانین کیا ہے پہلے غور کرتے ہیں اور اس پر کس نویت کی سوالات پوچھے جا رہا ہیں ٹیٹ میں اس پر بھی ہم غور کرتے ہیں خوت نمہ کے خوانین ایکی خوت یم ضرب ایکی خوت یم مساوی غور کرو یہ اساس مساوی ہیں کیا ہو گا اے کی خوت یم جمع یعنی خوت نمہ کو جمع کرنا جب اساس مساوی ہے تو خوت نمہ کو جمع کرنا ہوگا اے کی خوت یم کل کی خوت یم یعنی خوت نمہ پر خوت ہے دیکھئے کیا کریں گے اے جیسے کوئیسی یم ضرب یم اے کی خوت یم بٹے اے کی خوت ین مساوی ہے یہاں غور کی جس کے تین الگ الگ ذابطے ہیں کیا اے کی خوت یم مائنس ین اگر یم بڑا ہے ین سے یعنی اوپر والا بڑا ہے تو اس کو اوپر لے جانا ہوگا کیا ہوگا اے کی خوت یم مائنس ین ہوگا اور ایک ہوگا اگر یم مساوی ہے ین کی اگر دونوں مساوی ہے تو گیٹ کیانسل ہوگی اس کی خیمت کیا ہوگی ایک ہوگی اگر نیچے والا بڑا ہے تو اوپر کے خوت نمہ کو نیچے لانا ہوگا کیا ہوگا ایک بٹے اے کی خوت ین مائنس یم کیا کنڈیشن ہے اس کی اگر یم چھوٹا ہے ین سے ایک ارز آپتہ ہے اے کی خوت یم بی کی خوت یم مساہ اے بی کی خوت یم یعنی کیا کرے یہ دونوں خوت نمہ مساوی ہے تو دونوں کو خوت نمہ اوپر لے لیے ایک بٹے اے کی خوت یم مساوی ہے اے کی خوت مائنس یم یعنی نیچے والا اوپر آکے مائنس ہوگا پلس راہ تو اوپر آکے مائنس اگر منس راہ تو کیا ہوگا پلس ہوگا اٹومیٹیک اے کی خوت سی فر مساوی ہے اے کب اے مساوی نہیں ہے سی فر کے یعنی سی فر کی خوت سی فر مساوی ایک نہیں ہوگا اب ان خوانین پر غور کیجئے ان کو آپ لوگ اچھی طرح سے یاد رکھئے اس پر مشتمل سوالات ٹیٹ میں پوچھے جا رہے ہیں جو کافی آسان ہے آئی کیا سوالات پوچھے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں اگر پانچ کی خوت چھے ذرا پانچ کی خوت دو ایکس مساوی ہے پانچ کی خوت دس ہو تو ایک سی خیمت معلوم کیجئے غور کیجئے سب کے اساس مساوی ہیں خوت نمہ الگ الگ ہیں اب دیئے گئے سوال کو میں نے یہاں لگ دیا اب کیا کا سکتے ہیں مولیے ذاپتہ کیا تھا ہمارے پاس اے کی خوت یم ضرب اے کی خوت ین مساوی ہے اے کی خوت یم جمع ین مطلب یہ پانچ دونوں اساس مساویت ہے دونوں کی خوت نمہ کو جمع کرنا ہوگا پانچ کی خوت یہ دو ایکس جمع چھے آپ کہیں گے چھے جمع دو ایکس بھی لکھ سکتے ہیں بلکل لکھ سکتے ہیں لیکن متغیر ہونے کے وجہ دو ایکس جمع چھے پہلے لکھا گیا ہے اب یہاں کیا ہوا پانچ کی خوت دس اب کیا کریں گے دونوں ایک مساویت آگئی ہے دونوں جانب اساس مساوی ہے تو خوت نمہ کو مساوی کرنا ہوگا یہ دو ایکس جمع چھے مساویت کیا ہے دس تو اب اس کو حل کرنا ہوگا یہ چھے مساویت کدھر آکے مائنس چھے تو ایکس مساویت کیا ہوگا دس میں سے چھے تفریق کرنے پر چار یا دو ادھر آکے بٹے دو دو ایک کندو دو دنگنی چار ایکس یہ خیمت ہمیں دو حاصل ہوئی ہے اگر یم مساویت تین ین مساوی ہے دو ہو تو یم کی خوت ین مائنس ین کی خوت یم کی خدر ہوگی غور کیجئے یا یم اور ین کی خیمت دیکھے یہ خدر معلوم کرنا ہے کیا کریں گے آپشہ نے سوال پوچھا گئی ٹٹ میں کسی خدر معلوم کرنا ہے یم کی خوت ین مائنس ین کی خوت یم اب ان کی خیمت دن درچ کریں گے یم کتنا ہے بولی ہے تین ین کتنا ہے دو یعنی تین کی خوت دو مائنس ین کتنا ہے دو دو کی خوت تین تین کی دوسری کیا ہوگا تین تیا نو دو کی تیسری کیا ہوگا دو دگنی چار چار دگنی آٹھ نو میں سے آٹھ تفریق کرنے پر ایک یہ ایک ہمارا جواب حاصل ہوا ہے اس طرح سے دوسرا سوال اس کی آپشن ہے اب کیا معلوم کرنا ہے اے کی خوت بی مائنس بی کی خوت بی اے کی خوت بی مائنس بی کی خوت بی کی خدر معلوم کرنا ہے ہم کو اب یہ معلوم جو کرنا ہے میں نے یا لکھ دیا اب غور کیجئے اے کتنا ہے سوال میں پانچ ہے پانچ بی کتنا ہے دو پانچ کی دوسری پھر بی کی بی بولا بی کی خوت بی یعنی دو کی دوسری اس پہ غور کرنا آپ پانچ پنجے پچیس دو دگنی چار پچیس میں سے سار تفریقہ نے پر اکیس اکیس جو آپ اس سوال پہ غور کیجئے پانچ کی خوت مائنس ایک ضرب تین کی خوت مائنس ایک کل کی خوت مائنس ایک تقسیم چھے کی خوت مائنس ایک کی خدر ہوگی یہ دیئے گئے آپشنس ہیں اب دیئے گئے سوال کو جیسے گا ویسا اب غور کیجئے یہ کیا ہوگا پانچ خوت مائنس ایک کا مطلب ایک بٹے پانچ تین کی خوت مائنس ایک کا مطلب ایک بٹے تین یعنی ایک بٹے پانچ ضرب ایک بٹے تین کل کی خوت تو ہمیں بدلے نہیں نا مائنس ایک پھر اس کو میں نے لکھ دیا ایک بٹے چھے تقسیم کے علاوہ کسا جیسے گا ویسا اب یہاں غور کیجئے مائنس خوت نماؤں میں ہے تو کیا ہوگا یہ معقوس ہو جائے گا یعنی پانچ تھی ہے پندرہ بٹے ایک یہ خورت نمہ پلس ہو گیا خورت نمہ پلس ہونے سے ہم نے لیکے اب کیا ہے تخصیم کے وجہ کیا لیں گے ہم ذراب اس کا معاقوس لینا ہوگا ہے ایک بڑے چھے کا چھے بٹے ایک پندرہ چھے کے نواد ایسے سوالات پر آپ زیادہ دھیان دینا ہوگا کیا ہے خورت نمہ مائنس ہے مائنس کی پھر مائنس خورت نمہ کیا کرے ہم پہلے بٹے ملا لیے پھر بٹے میں آنے کے بعد اوپر خورت نمہ مائنس کو نکالنے کے لیے الٹا کر دیئے پلس ہو گیا پھر تخصیم کا الٹا زراب زراب مختصر کرنے پر ہمیں جواب حاصل ہوا ہے ایک اور سوال دیکھتے ہیں اگر دو بڑے تین کی تیسری زراب دو بڑے تین کی پانچویں مسائے دو بڑے تین کی خورت ین مائنس دو اب غور کیجئے یہ ین کی قیمت معلوم کرنا ہے یہاں ین مائنس دو اسی پر یہاں کرنے پر کیا ہوگا بولیے تین جمع پانچ آٹھ ہوگا ین مصائی کیا ہوگا آٹھ جمع دو ین مصائی دس اسی طرح سے دوسرا سوال اگر مائنس تین کی خورت ین جمع ایک زراب مائنس تین کی خورت پانچ مصائی ہے مائنس تین کی خورت مائنس چار ہو تو ین کی قیمت معلوم کرنا ہے ان کو اساس مصائی ہے میں پورا ان کو نہیں لکھتے ہے کہ اگر صرف خورت نمہوں کو لکھ رہا ہوں ین جمع ایک جمع پانچ مسائی کیا مائنس چار تو کیا ہوگا ین مسائی ہے ایک اور پانچ چھے درہ کے مائنس چھے تو ین مسائی مائنس دس اگر جذر ایکس مسائی صفر اشاریہ دو ہو تب ایکس کی خوت تین بٹے دو کی خدر ہوگی یہ دیا گیا کا سوال ہے اب ایکس اس کا میں کیا کر رہا ہوں روٹ نکالنے پر کیا ہوگا ایک سی خوت ایک بٹے دو صفر اشاریہ دو ہوگا اب ہمیں معلوم کیا کرنا اس پر نظر رکھنا ہوگا ایکس کی خوت تین بٹے دو یہاں ایک بٹے دو ہے تو مطلب کیا ہے دونوں جانی مقاب کرنا ہوگا اس کا بھی مقاب لینا اس کا بھی مقاب لینا مقاب لینے پر یہ کیا ہوگا تین ایک کن تین بٹے دو ایکس کی خوت تین ایک کن تین بٹے دو آیا اب یہ دو کا مقاب کیا ہوگا آٹھ لیکن اشاریہ ہے کتنے مقام کے بعد اشارے لگانا تیسری رہا تو تین مقام کے بعد اشارے لگانا ہوگا تین مقام کے بعد اشارے لگانے پر سی فر اشاریہ سی فر سی فر آٹھ حاصل ہوا ہے اسی طرح سے دوسرا سوال ایک سو پچیز ضرب پانچ کی خوت ایک جمعہ سات مسائی ایک یہ آپشنز ہیں اب دیا گیا سوال اب یہ کیا لکھ سکتے ہیں بولیے ایک سو پچیز کا مطلب پانچ کی تیسری یہ پانچ کی خوت ایک جمعہ سات جیسے ایک ویسا اب یہ بیچارہ ایک ہے اس پر آپ دیان دینا ہوگا بعض نان میٹھمیتک والے جو ریاضی سے تعلق نہیں رکھتے وہ طلبہ کیا کرتے ہیں اور یہ ایک ہے نہیں کر سکتے لیکن ایک کے وجہ کیا لکھ سکتے ہیں یہ ضابط ہمارے پر دیکھیں ہم نے ایک کی خوت سی فر مسائی ایک تو کیا ہوگا پانچ کی خوت سی فر بھی ایک ہوگا نا یہ ایک کے وجہ میں نے پانچ کی خوت سی فر لکھ دیا اب ان دونوں کے خوت نماؤں کو جمع کرنے پر پانچ کی خوت ایک جمع سات جمع تین مسائی پانچ کی خوت سی فر خوت نمائوں کو مساوی کرنے پر کیا ہوگا پر یہ سی فر یہ دس ہی در آکے مائنس دس مائنس دس جواب حاصل ہوا ہے اس سوال پر غور کیجئے آپ ایکس جمع ایک بٹ ایکس مسائی پانچ ہو تو ایکس کی دوسری ایک بٹ ایکس کی دوسری کی خدر معلوم کیجئے یہ آپشنس ہیں ایکس جمع ایک بٹ ایکس مسائی پانچ کیا معلوم کرو کہہ رہا دوسری مربع کریں گے دونوں جانب مربع کرنے پر کیا ہوگا یہ پہلے ایکس کی دوسری پھر دو اے بی دو اے بی پھر کیا ایک بٹے ایکس کی دوسری پانچ پنجے پچیس غور کیجئے یہاں یہ بٹے والا ایکس یہ ایکس گیٹ کیانسل ایکس کی دوسری جمع ایک بٹے ایکس کی دوسری یہ دو کمہ ساتھ کے ادھر لانے پر مائنس دو کیا ہوگا تیویس ہوگا تیویس آپشن ہمارے پاس اب اس کو شارٹ کٹ کس طرح حل کرتے ہیں غور کیجئے ایکس جمع ایک بٹے ایکس مسائی پانچ ہے آپ کیا کریں گے اس کا مربع کرنا دونوں کا ڈائریکٹ مربع کر کے دو اے بی دو کو مصاد کی دلانے پر مائنس دو تیویس اسی طرح سے دوسری اس میں کیا ہوگا ایکس جمع ایک بٹے ایکس پانچ رہا تو کیا جاہبا ہے ہمارے پاس پانچ پانچ ہے پچیس مائنس دو مصاد تیویس سات رہے تو کیا آئے گا بولیے ساس ست تیونچہاس مائنس دو مصاد سانتالیس چار رہے تو کیا آئے گا بولیے چار چاک سولہ مائنس دو مصاد یعنی اس نوویت کے سوالات پر آپ گھان دیجئے اور جو نان میتھمیٹس کی بچے ہیں ان کو بار بار مصد کیجئے تب ہی آپ جو نا آسانی سے سوالات کو حل کر سکتے ہیں ہوتا کیا ہے یہ سوال آ جاتا یہ سوال آ جاتا یہ سوال آ جاتا ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن چھوڑنے پر امتحان میں جلدی تیزی سے نہیں کر سکتے مس ہو جاتا ہے لہذا بار بار اس کو مشک کیجئے اور اس لیسن کو بار بار آپ غور سے دیکھنے پر آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ پھر کسی عنوان کے ساتھ پھر دوبارہ ملاخت ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی